بہت شکریہ یہ ہیں سورب صاحب جسے میری بات چل رہی تھی بیجیتہ ٹیم کے کیپٹن ہے انہوں نے بدھائی دیا ہے یہاں کی بیوستہوں کو دیکھتے ہوئے کہاں رومی صاحب ہو اسے لگا تار میں سمپر کے میں تھا اور میری دلی اچھا تھا کہ یہ ٹورنمنٹ بہت کامیاب ہو اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ٹورنمنٹ بہت کامیاب ہوا ہے اور اب میں سب سے پہلے اپنے دونوں پیرو کو یہاں پر آمندی کرنا چاہوں گا جن کی امانداری اور پارداشتہ کی وجہ سے یہ ٹورنمنٹ کامیاب ہو سکا ہے سب سے پہلا نام یہاں پر آتا ہے امپیرو میں اچھا آپ صحیح کر رہے ہیں چونکہ اوپی جیتہ ٹیم کے کیپٹن کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ آ کر کے اپنے بیچار کو ساجہ کریں اب وہ ہیں آپ جان رہے ہیں کہ آرپی ریسٹورین کے کیپٹن ہے راجو پال جی کیپٹن لیجنڈ کیپٹن ہے راجو پال آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ریناونڈ کیپٹن ہے جن کو آج نشے طور پر سکنڈ استھان پہ آنے کا اثر پرابت ہوا ہے راجو پال جی سریعت راجو پال جی آپ یہاں پر آنے کی مہربانی کریں چونکہ میرے پاس کوئی شبد نہیں آپ کے تائے آپ کے سامنے ہزاروں بچے آج والی وال میں سفل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو والی وال کا مہانامہ کہا جاتا ہے جی مائک راجو پال صاحب کے پاس لے جائے جائے راجو بھائی میں چاہوں گا کم سے کم دھنے بات گیاپی تو کر دیں آپ سبد آپ جس طریقہ سے ہاں دوسرے استھان کو پرابت آپ نے کیا ہے یہ مانے رکھتا ہے کسی بھی ٹیم کے کیپٹن کے لئے دوسرے استھان پرابت کرنا کیا کہنا چاہیں گے کسی مہان بچارک نے کہا تھا کہ سفلتا سفلتا یہ سندھ کرتی ہے کہ سفلتا کا پریاس پورے مند سے نہیں کیا گیا آپ کی ٹیم لگ بھرک سبھی سفر میں کامیاب رہی فائنل میں تھوڑی سی چوک ہو گئی کیا کہیں گے اس چوک کے بیسائی کے بارے میں دو سمد ضرور آپ کہیں یہ والی وال ہے والی وال میں ہار جیت لگا رہتا ہے جو محنت کرتا ہے وہ جیتا ہے ہماری ٹیم کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت محنت کرنے سے چھوک گئی ہے وہ اگلی سال پوری کرے گی راجب بھائی یہاں کے بے وستک بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرامی رینچل میں ہونے والا والی وال کے ٹونیمنٹ جس طریقے سے یواؤ نے سنوات کرائی ہے اور اگلے سال کے لیے آسواسن دیا رومی بھائی نے کی پچیس اور بیس ہزار انڈیا لیبل کے کھلاری یہاں لانے کا جیسا ہیرادہ بنایا جا رہا ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ٹونیمنٹ کا ایوجن جو ہے بہت اچھا رہا ہے اور یہاں پہ جس حساب سے امید نہیں لگایا جا سکتی تھی اور اتنی ٹیمیں یہاں جو ہے بھاگ لیں یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے یہ لاہباد میں ایسا ٹونیمنٹ جوا بہت ہی خوشی کی انڈیا راجو پالسر بہت ہی جانے مانے کھلاری ہے اگر ان کی بات کریں تو واسطوں میں ہزاروں کھلاری ان کے سامنے پلے بڑھے اور آج وہ کامیابی کے دہلیز پر ہیں راجو پالسر یہاں موجی جنہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں اور اب میں ان دونوں نیا عدیسوں کو یہاں پر بلانا چاہوں گا جو نشد تورپے جن کے جسٹس میں یہ ٹونیمنٹ کامیاب ہو رہا ہے میں سب سے پہلے اپنے امپائروں کو یہاں پر آمنتید کرنا چاہوں گا جن کے ایمانداری اور جن کی پاردہ سیتا کی وجہ سے ہی یہ والی وال کا ٹونیمنٹ کامیاب ہو سکا ہے پہلا نام یہاں پر آتا ہے عبدالکلام صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ واسطہوں میں اتنا دباؤ تھا دونوں ٹیم کی اور سے لیکن پھر بھی اپنے فیسرے کو لے کر آپ سنکل پیت رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کے اندر جو جزاروپن ہے ایک اچھی امپائرنگ کرنے کا کیا کہیں گی اس طرح یہ جو کھلایا جاتا ہے تو اپنے بوتی جیویز کھلایا جاتا ہے جیدہ تک تو دیکھ کے کھلایا جاتا ہے کہیں کنفیوز ہویا جاتا ہے تو اس کو کامن کرنے کی جاتا ہے اچھے مارا جاتا ہے کیا بات ہے کلام بھائی کیا بات ہے کلام بھائی یہ ایک اور سوال کتنا آپ کو پیار اور محبت ملا آج جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہادر پورکس کا چھار ایریہ میں فائنل اور سرو کے اس مقابلے ممپائرنگ کرتے ہوئے کیسا آپ کو لگا یہاں کنفو کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں یہاں کے منیجمنٹ جو بغیرے تھے وہ اچھے سہیوں کیے ریفری کبھی کیے آپ پھلاڑیوں کبھی کر رہے تھے ہم ان لوگوں سے بہت خوش ہیں بہت بہت دھگوان یہ ہے کلام صاحب انہوں نے سنتوستی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پوری طریقے سے خوش ہوں یہاں کی جو بیوستہ ہے یہاں کا جو بندوبستہ ہے وہ قابل تاریف ہے یہ کہنا ہے کلام صاحب کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلام صاحب کے لیے یہ خوبصورت سا یادگار یہ مومنٹو کی روپے آپ دیکھ سکتے ہیں دیا جا رہا ہے ایک خوبصورت سا یہ پرسکار ماننی چندریجیت یادو ورشت ادھی وقت اچھ نیالے الہاباد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھ نیالے الہاباد کے ورشت ادھی وقت چندریجیت یادو جی کی کر کملوں سے یہ چم چماتا ہوا چم چماتے ہوئے پنڈی میں بندی نام اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوبصورت سا سیل پھی دیا جا رہا ہے اور اب آگے ہم یہاں پر بلانا چاہیں گے بکاس پٹیل جی کو اگلے ریفری کی روپ میں بھومی کا نیبھانے والے بکاس پٹیل جی بکاس پٹیل جی کو مائک پہلے مالا پہنایا گیا بکاس پٹیل جی سب سے پہلے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس کاری کرم میں چونکہ آپ کے بارے میں اگر کہا جائے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کے اندر وہ پرتیبہ ہے وہ ہونر ہے جس کی وجہ سے آپ کی پہچان اتر پردیس کے ٹاپ کھلاریوں میں سے ہوتی ہے کیسا لگا آپ کو اس بہادرپور بہادرپور کی تیہاسک والی وال ٹونیمنٹ میں آ کر کے اپنے انبھو کو کس طریقے ساجہ کریں گے آپ بہادرپور کا جو گراؤنڈ ہے اور ایک طریقے سے میرا بھی گراؤنڈ ہے میں نے نگسر آ کے یہاں پہ میں کھلتا ہوں یہاں کی ساری جیمیداریاں جو میرے اوپر ہوتی ہیں میں نہیں بھاتا ہوں پورا ٹونیمنٹ جب سے اس کی دن سنچے دھولا تھا تب سے لے کے نگسر میں دھون سے یہاں آ کے بنا رہتا ہوں اور مجھے پتا ہے ہاتھ مینجمنٹ بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور ٹیمیں بھی بہت اچھی ہیں سب لوگ اتنی سفر پاس کان کیا اسی لیے یہ سفر پاس کان کیا اور ٹیموں نے بھی بہت سہیو کیا ہر ڈیسیزن کو مانا ہوں نے اچھا ہوا ہے اپنا ہوا ساری ٹیموں نے ہمارے ڈیسیزن ماانے اسی لیے یہ سفر پاس کان کیا آپ کو کیا لگتا ہے جب دونوں ہی ٹیموں کی اور سے جب دو بڑے ٹیم آمنے سامنے آتے ہیں خاص طور پر جب ہائی لیبل کے کھلاری ہوتے ہیں دونوں درب سے برابر کا دباؤ ہوتا ہے تو اس سمائے امپائر کے سامنے کتنی چنوٹی اور کتنی اگنی پریچھاس ہو کر گوجرنا پڑتا ہے امپائر کو جب دو بڑی ٹیموں کی بیچ میں دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے امپائر کو دیکھیں چاہے ٹیم بڑی ہو یا چھوٹی ہو دباؤ برابر ہی رہتا ہے کیونکہ ریفلی کا کام ہوتا ہے نسپکش میچ کھلا ہے اور نسپکش کچھ کے لیے کچھ نہ پوائنٹ دینا جو صحیح لیسیجن ہوتا ہے وہ دے گی ریفلی بس اور اس کے علامہ کچھ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے میں نے یہ کام کیا بکھوڑی اور تو دہنے والی یہ تھے ہمارے بیچ میں امپائر کی بھومی کے عادت کرنے والے پٹھیل جی جو لگاتار بہت اچھی باتیں یہاں پر انہوں نے بتائیا اور کہا کہ میں نے پوری مانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ میرا پریاس کامیاب ہوا ہے اس پورے کاریکرم میں اور یہ دیکھیں سری چندری جیتی آدو جی واری سٹنڈی وقت آؤ اچھے نیالے ماننی چندری جیتی آدو جی کی کرکنگو سے یہ پرستان دیا جا رہا ہے امپائر مہدہ جی کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں چلتا ہوں سیدھا رنر ٹیم کی طرف جسے کیپٹن ہے راجو پال سر سری راجو پال جی کیپٹن ہے اوپی جیتا ٹیم کے رنر ٹیم کی آئیں گے اور یہ دیکھیں آپ یہ خوبصورہ سا چم چماتا ہوا پرستکار دیا جائے گا راجو پال جی کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیس میں ہرشت ادھی وقت آؤ ساتھی ساتھ سورج یادو جی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیلا پنچایت پت کے پرتیاسی سورج یادو جی اور ساتھی ساتھ چندری جیت یادو جی دونوں ہی مہمانوں کے پہلے کب دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی تو بہادری کا پرتیخ ہوتا ہے یہی تو سہاس کا پرتیخ ہوتا ہے تالیہ بجاتے رہی آپ لوگ اسی کب کو پھانے کے لیے کھلاری کس کس دور سے نہیں گوزرتا کتنی محنت نہیں کرتا ہے آپ دیکھیں یہی تو کھلاری کی بیسیس پہچان ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں وہاں سے جیت کے آیا اور اب اگلا نام یہاں پر ہے آریف آریف ہے اگلے پروسکار پانے والے کھلاری میں سے جو کی اوبی جیتا ٹیم بھی کھلاری ہیں آریف صاحب آریف صاحب آئیے آپ کو ہمارے دو خاص مہمان ہیں آج سماپن سماروں کے نوران سریش اندرجیت یادو جی ورشت آدھی بکتہ اچھے نیالہ الہباد اور ساتھی ساتھ سورج یادو جیلا پرچاہت پہتیاسی دونوں ہی مہمانوں کے کرکملوس پروسکار دیا جا رہا ہے اگلے نام ہے راجمیر اگلے پروسکار پانے والے کھلاری ہے راجمیر آئیے راجمیر جی آپ کا کھیل پردرشن لوگوں کو بہت بھی بھائیہ پورے میچ کے دوران ہر کسی نے آپ کی تاریب کی آپ کی کھیل پردرشن کی سرحانہ کی سریش اندرجیت یادو سس پہلے میڈل پہنایا اور پھر یہ پروسکار دیا ہے راجمیر جی کو راجمیر جی کے بعد اگلے نام ہے جیشان جیشان ہے اگلے پروسکار پانے والے کھلاری ہے وہ بیجیتا ٹیم کیوں سے علیہ الہباد کے طرف سے میدل پہنا کر کے اب یہ پرسکار دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ سورج یادو جی ورطمان جیلا پنچائد پت پتیاسی اور اگلا نام یہاں پر ہے اکچھے اکچھے ہیں اگلا پرسکار پانے والے کھرکنے جیلا پنچائد پتیاسی سورج یادو اور ساتھی ساتھ چندری جی چندری جی تیادو جی کے سنیوکتور روپ سے یہ پرسکار یہاں پر دیا گیا اگلا نام یہاں پر ہے آشیش آشیش ہے اگلے پرسکار پانے والے کھرکنے آشیش یادو آشیش یادو کو یہ دیکھئے آپ میڈل پہنے آیا سری چندری جی تیادو جی نے آشیش یادو جو کی ارائی کے رہنے والے ہیں گنگا پار اور اگلا نام یہاں پر ہے آشیش کے بعد بیبیگ بیویک ہے اگلے پروسکار پانے والے کھلاری تو بیویک کو آپ دیکھ سکتے ہیں سری چندری جی دیانو جی نے بیویکی آرپی سکلا صاحب جو کی آپ جانتے ہیں پورے الہاباد کے ڈشٹک والی وال سچی ہے آرپی سکلا ان کے پوتر ہے بیویک سکلا جی اور آگے یہاں پہ نام ہے بیویک کے بعد صدام اگلے پروسکار پانے والے کھلاری ہیں صدام صدام جی آئی ہے جن کو یہ دیکھئے میڈل پہنایا پہلے سری چندری جی تیادو جی ورش تاڑی وقتا یہاں پہ دھنوات پیس کیا ہے سبھی چہنے والوں کا ایوجن سمیتی کو اس بھبے کاری کرم کے لئے اور میں اپنا ایک پر آمدل کرنا چاہوں گا پرامادرنی سری سورج جی آدو جی ہمارے بیس میں ہیں یہ دیکھیں ہمارے بیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرامادرنی سری سورج جی آدو جی اگر ہم بات کر رہے تو آپ جانتے ہیں کہ نشد طور پر آپ جلہ پنچایت پت کے آپ پر پیاسی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے سمیہ میں آپ کے بیچ میں ایک بڑے نیتہ بن کے اُبھریں گے آپ کے پردھان سیوہ کے روپ میں سامنے آئیں گے تو جب بھی آپ ان کو یاد کریں گے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو چوبیس گھنٹہ آپ کو سیوہ دینے کی اُپلمد رہیں گے پرہ مادرنی سری سورج جی آدو جی تو ایک ایسا نیتہ جو نشد طور پر سماج کا ایک مہت دکھور جسے ہم نیتہ نہیں بلکہ بیٹھا مانیں گے تو نشد طور پر وہ سیوہ کریں گے ہاں پر تمام جو ہمارے جن مانس لوگ ہیں ان کے کلیان کا کام کریں گے ان کے بیقاس کا کام کریں گے یہ جلتے ہیں مائیک لے کر کے ہمارے بیج میں اپستیت ہمارے مہمان سری سورج جی آدو جی جو کی مہان سماس سے بھی ہونے کے ساتھ ساتھ سماج کے ہر سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کے لیے صدیو تک پر رہتے ہیں ان کی تک پرتہ کی چرچہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے جو کی آپ جانتے ہیں کہ آپ سب نے اگر مجبوط کی آنے والے سمیں میں تو آپ کی پیچ میں جلہ پنچائت صدس کے روپ پر سامنے آئیں گے اور اس پت کو پانے کے بعد وہ زیادہ زیادہ جنبانس کی سیوہ اپنے پر رہا پائیں گے یہ چلتے ہیں مائک پر لے کر کے ہمارے بھی اپستیت جیلہ پنچائت پت کے پرتیاسی سری سورج جی آدو جی مائک پر ہم سبھی کو کریں گے سمبودھت کاری کرم کے سماپتی کی اس خاص موکے پر آپ کا سواغت ہے سر مائک پر ہم سب سے پہلے اپنے کمیٹی بندوں کو تہہ دن سے دھنوات کرتے ہیں جو کی اتنا بڑھیاں کھیل کا پرچھڑ وہ کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے چھوٹے بھائی رومی جی جن کا بہت بڑا یوگ دان رہا اس کھیل کے پرت ان کا بہت بڑا لگا ہو ہے ہمارے چھوٹے بھائی رومی جی اور سبھی کھلالیوں کو ہماری طرف سے تہہ دل سے دھنوات آپ کا اپنا چھوٹا بھائی سورج یادو جیلہ پنچہ سدس اور سبھی کھلالی بھائیوں ایوہم گناہم آسیوں کو ہماری طرف سے نیا ورس کی ہر دن سکھ کامنا ہے وہاں بدھائیں دھنوات چلی بہت بہت دھنوات تو آپ دیکھ سکتے ہیں سری سورج یادو جی جو کی آپ جانتے ہیں کہ جیلہ پنچہ سکھتے ہیں پتے آسی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت اچھی طریقے سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری طرف سے سبھی بھائیوں کو نو ورس کی دھیر سب کامنا ہے امکر سنکرانتی کی دھیر سب کامنا ہے اس امید کے ساتھ کی نیا سال آپ کی جیون میں نئی خوشحالی لائے آپ کی ادھورے کام پورے ہو جائے تو آسی رواد آپ سبھی کو یہاں پہ نشید دور ہمارے مہمان نے آپ سبھی کو دھیر سب کامنا ہے دی ہے انہی ساری باتوں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ دونوں ہی ٹیموں کے کیپٹن اپنے سمجھ تکھلاریوں کے نام کی سوچی یہاں پر اپلبد کرانے کی مہربانی کریں کیونکہ آپ جانتے ایک طرف لہرا اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں ریسٹورنٹ آر پی ریسٹورنٹ کی تیم بنی ہے یہاں پر بیجیتا اور بیجیتا تو میں چاہوں گا کہ دونوں ہی ٹیموں کے کیپٹن اپنے سمجھ کھلاریوں کے نام کی سوچی یہاں پر اپلبد کرائیں تاکہ ہمیں ان کے کھلاریوں کے نام بکاننے میں آسانی ہو اور ہمارے بیجو پرسید ہمارے دونوں ہی مہمان سینگ گروپ سے یہ پرسکار پردان کر سکیں سب ہی کھلاریوں کو ہمارے دونوں ہی مہمان سری چندری جی تیادو جی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سورج یادو جی مائیکروپون پر اور نشید طور پر آپ دیکھیں گے کہ بس کچھ ہی دیر کے بعد پرسکار ویتران سمارو یہاں پر پرارم ہو جائے گا میں چاہوں گا کہ دونوں ہی ٹیموں کے سمجھ کھلاری اور دونوں ہی ٹیموں کے کیاپٹن اپنے سمجھ کھلاریوں کی نام کی سوچی یہاں پر اپلبد کرا دیں تاکہ میں ایک ایک کر کے سب ہی کھلاریوں کے نام کو پکارتا جاؤں اور ان کا پرسکار ملتا جائے گا پھر حال آگے کیا کچھ جانکاری ہوگا یہی جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہمارے بیچ میں رومی جی موجود ہے منج پہ جو کچھ خاص سندیس کچھ خاص پیغام اور کچھ مہتپر سوسنا کے ساتھ مائک پر آئیں گے رومی جی سواغت آپ کا دھنڈواد کافی دور سے چل کر کے آئے ہوئے ہمارے کمنٹیٹر مہدہ غلام مصطفیٰ جی کی طرف سے میں آپ کا ہردیک شاگت اور ابھینندن کرتا ہوں اور یہاں پر جو بھی درسک جو بھی کھلالی جو کی کافی دور سے چل کر کے آئے ہوئے تھے میں اس یونک بالی بال پتی ہوگیتا میں میں اُن کا شاگت اور ابھینندن کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ ٹیم دلانا چلتا ہوں کہ اگلے واس اس سے بھی بہا تونامینٹ ہو ہوگا لگ بگ جس میں جس میں رکھی جائے گی اور بیس اجار روپے کی سیکنڈ یعنی دکھی ویجیتا کی رکھی جائے گی اور اس سے بڑا اگنائی جوگا جس میں جنے کے باہر کی ٹیموں کو بنایا جائے گا بس ہم اپنے اُن کھلالیوں کا اور اس چیتر کی جنتہ سے یہی اپیل کریں گے کہ جس حساب سے آج میں آج آپ نے سانتی بہستہ بنائے رکھی سہیو کیا ہمارا آنے والے سامنے آپ اسی طریقے سے آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں یونک والی وال پردوس کے پردوس کا اگر اگر اینڈیا کا پلیور اگر آپ کی اس گراؤنٹ اگر نہیں کھیلے گا تو جو آپ کہیں گے میں وہ ہار جاؤں گا یہ آنے والے ورس میں دو ہزار اکیس میں سیم ڈیٹ ہوگا دو دن چار دن آگے پیچھے چاہے جو بھی ہو جائے لگ بگ ایک لاکھ سے جاتا کچھ ہوگا اس نینمنٹ میں اور انڈیا کے لیبل کے کھلالی آپ کے اس چھیتر میں کھلیں گے بس آپ سے اگر ہم کو کچھ چاہیے تو وہ صرف آپ کا پریم بہار اور صحیح چلیں اور اب اسی طریقے میں ہم آواز دیں گے دونے دیموں کے کیپٹن سے کہ آپ اپنے کھلالیوں کی سیچی پہنچا دیں ہمارے جو سنچالک مہودہ مصطفیٰ جی کو میں مائک دیتا ہوں کہ آپ کو آگے کی کاروائی کو انجام دیں چلیں واغو سکریہ رومی صاحب نے بتایا کہ واسطوں میں اگر آپ کا صحیح آپ کا ساتھ بنا رہا تو اگلے سال لئیس سے کئی گھنا جہاں بڑے لیبل کا ہائی لیبل کا مقابلہ یہاں پر ہوگا جہاں پہ بیجیتر ہمارے بیج میں ہمارے ساتھ ہی رومی جی کا بہت ہی بڑا آسوا سندھیا ہے پیرا لاغے پڑتے ہیں اس کاری کرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہرا ٹیم کے کیپٹن اور سمجھ کلالیو کی نام کی سوچی ہم نے یہاں پہ مانگوانے کی بات کہی تھی ساتھ ہی ساتھ ریسٹورنٹ ٹیم کے کیپٹن اپنے سمجھ کلالیو کی نام کی سوچی یہاں پہ اطلبت کرا دیں تاکہ ایک گیٹر کے ہم نام پر تاکتے رہیں اور ہمارے مہمان پھروسکار پردان کرتے رہے اپنے کار کملوں سے کوئی یہاں ہارتا ہے کوئی جیتا ہے لیکن آلے درجے کا کھیل اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ پیشٹ آفیس ایلاہ آباد نے ہماری جو درد تیری فائنلیس ہوتی ان میں اگر کوئی کہلے کہ یہ کوئی فرشت تھا کوئی سکنڈ تھا تھا تھیل کے انمان میں میں جرور یہ بوئی اس بات کو میں بول سکتا ہوں لیکن اگر پایدان کی اگر ہم بات کریں ان کی گرمہ ان کی گہرائی کی اگر بات کریں تو یہ تینے دی میں ہمارے لیے سمان ہے لیکن مقاملے میں کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے لیکن ہماری نظر میں وہ تینے دی میں جیتی ہی تینے دی میں تینے دی میں تینے دی میں تینے دی میں بھی جیتا ہے اس پہ سنگلہ طور پر میں سکریہ آتا کرتا ہوں پوشت آفیس اولہ آباد کے کھلاڑیوں پر جنہوں نے اپنا تین تی سمیہ دے کر کے ہمارے اس ٹو نومین کی سوڑہ بلائی ہے ایک بارے اس کھلاڑی کے لیے سبی کھلاڑی سبی دنسان جیتا ہماری بچاتے ہو جو کہے لیے دیو سپورٹ کلب لہرہ سب سے پہلے کھلاڑی کے نام ہمیں یہاں پہ ہیں سورب مشرا جی جو کی کیاپٹن ہے اپنے ٹیم کے یہاں پر آئیں گے منچ پہ شورب مشرا آپ آئیں اور نشیطور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مہمان سری چندری دیادو جی تیار ہیں یہاں پر اپنے ہاں سے پروسکار اپنے کارکملوں سے پروسکار دینے کے یہاں پر تیار ہے لیے اوپر جی صاحب دکھائی دے گا یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر سورب مشرا کیاپٹن ہے لہرہ ٹیم کے کہاں پر ہیں سورب مشرا جی آ چکے ہیں سورب مشرا جی سب سے پہلے میں آپ کو بدھائی دینا چاہوں گا دو ہرزار بیس میں یہ سال کے آخری مہینے میں ایسے موقع پر آپ نے چیمپئن بننے کا کام کیا ہے جب پورا راستر مکرسن کرانٹی کا تیوار منانے کی تیاری میں ہے اور ساتھی ساتھ نو ورز کی جو تیاری چل رہی ایسے موقع پر آپ کو بیجیتہ بننا یہ تائی خوشی کو ایک ساتھ جھوٹا ہے آپ اس چیمپئن سپ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو سفلتا آپ کو ملے ہے چیمپئن بننے کا ذرہ اس کے آپ کہیں یہ سب ابھی تو ہماری جو ٹیم ہے ہماری ٹیم کی یونٹی اور ہمارے اچھے پلئیر جنہوں نے اس میچ کو اس مقام پہ لیا ہوا ہے پہلے تو میں انہیں بدھائی کاؤں گا اور سبھی نے اچھا کھلا کام نیشن کے ساتھ کھلا باقی یہ تو میس ہے ہر جی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ جائے جی سورپ جی مجھے یہ جانتیاری پرابط ہوئی کہ پچھلے سال بھی جب اس میدان پر والی وال کے ٹونمنٹ کھیلا گیا تو پچھلے سال بھی آپ بیجیتہ ہونے کا صرف رابط کیا اس میدان پر تو آپ میں جاننا چاہوں گا کہ واسطوں میں دو بار لگتا اور آپ سپل ہوئے ہیں ہیٹری کے بارے میں کیا خیال ہے جو اگلے سال آئے ہو جن کیا جائے گے ہاں پر دیکھئے اس گراؤن سے ہمارا بہت لگا ہے اور رومی جی سے اور سونو جی سے تو اس لئے ہم لوگ ایسی ٹیم بنا کے آتے بھی ہیں اور یہاں اچھا کھیل ہونا چاہتے ہیں کہ کھیل اچھا ہو اور ٹیم ہے اچھی ہیں یہ ہماری بات ہوتی تھی ان سے اور ہمیسا بات ہوتی تھی اور اس گراؤن کے لئے وہ بھی ہماری ٹیم کے لئے بھی اتنا لگا وہ رکھتے ہیں اس لئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنا ہم بیسٹ دیں اور ہم اپنا بیسٹ دیتے ہیں